میرا نام سے شان رسا ہے اور آپ سے شان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے بہت میں آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ناظرین بھکر میں تعلبات کو حراسہ کیا گیا گزشتہ روز اور جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہیں سوشل میڈیا سالفری کی جانب سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے پولیس نے پانچ اس میں ملزمان تھے جن کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ایک جو اس میں مرکزی ملزم تھا اس کی شنافت بھی ہوئی ہے فیضان کے نام سے اس شخص کی شنافت ہو گئی ہے اس میں تمام جو اہم تفصیلات ہیں وہ سب سے پہلے میں اس پہ آپ بات کریں گے جس کے بعد ان ایسے جو واقعات ہیں اس کی روک سام کے لیے بھی اس پہ بات ہونی بہت ضروری ہے ناظرین روز باروز حراسہ کرنے کے جو واقعات ہیں اس میں کیوں اضافہ ہوا جبکہ ہمارے ہاں کا نہ ہی ہمارا ایسا کلچر ہے نہ ہمارے ہاں پہلے ایسا ہوا کبھی بھی نہیں ہوا کیا اس کی جو وجوہات ہیں اس پر بھی بات کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ روح ہوا ہو رہے ہیں طالبہ جو ہیں جنہوں نے اس چپل اتار کے اس شخص کی پٹائی کی ہے سب سے پہلے تو میں ان کو سلام بیش کرتا ہوں دعات دیتا ہوں کہ کیا خوب پٹائی ہے ایسے لوگوں کی پٹائی بہت ضروری ہے اب اس کی جو پٹائی ہوئی ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے لوگوں نے دیکھا ہے اس طرح کہ جب کوئی خواتین پر ہاتھ ڈالے گا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی طالبات ہیں وہ ٹوشن پڑھ کے واپس جو ہیں وہ کر جا رہے تھے ریلوے کروسنگ کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش اس وقت آیا جب وہ جا رہی تھی اپنا جو ہے وہ واپس گھر پڑھائی کرنے کے بعد وہاں پہ ان بدماشوں کے کام آپ دیکھیں ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے موٹر سائیکل پہ سوار تھے اور ان لوگوں نے وہاں پر رکشے کو روکا اور انہیں اغمہ کرنے کی کوشش کی انہیں اتارنے کی کوشش کی مطلب پہلے کبھی بھی اس طرح کے واقعہ سامنے نہیں آئے جو ایسا پہلا واقعہ سامنے آیا روکنے کی کوشش کی اتارنے کی کوشش کی اور وہاں پر بڑی بہادری بڑی دلیلی کے ساتھ وہ تالبہ وہ اٹھ گئی اور تالبہ نے جس طرح سے چپل اتار گیا پیٹا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی کھٹے ہو گئے وہ بھی جمع ہو گئے اور وہاں پر اتجاج بھی کیا گیا اور یہ جو فیضان نام کا بندہ ہے یہ جو ہے وہ ہتھی چڑھا ہے باقی جو ہیں فرار ہو گئے جن کے لیے گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہیں مارے جا رہے ہیں اور بہت جل جو ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام اس کیس سے جڑے جو حراسہ کیس سے جڑے ملزمان ہیں انہیں پکڑا بھی جائے گا اور انہیں سزائیں بھی دی جائیں گے کیفر کردار تک جو ہے وہ قانون کے مطابق پہنچایا جائے گا لیکن اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں جو ہے وہ عمل درامت کو یقینی کیسے بنانا ہے اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ جو خبروں کا سلسلہ ہے وہ اس طرح جاری رہ سکے ناظرین دیکھیں کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ یکے بعد اگر اس طرح کے واقعات سامنے آئے پہلے ہم نے دیکھا باولپوری یونیورسٹری پھر ہم نے دیکھا ڈیرہ خازی خان کی یونیورسٹری میں اس طرح کا واقعہ اس طرح کے واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں کیا اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں کیا ہمارے جو والدین ہیں کیا وہ ہمیں اب وقت دوسرہ سے بچوں کو نہیں دیتے یا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے معاملات میں انوالو ہیں یہ تو نوجوان تھے ہم کہہ سکتے ہیں جی ان کی تربیت نہیں تھی جن کی تربیت ہے وہ بھی اس طرح کے کام کرنے کیا ہو گیا حالانکہ ہمارے ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایسا کلچر نہیں ہے ہاں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے حراسہ کیا ہے تو وہاں پر اس طالبات کے ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوری عوام اکھٹی کھڑی ہو گئی وہاں پہ جمع ہو گئے لوگ اور انہوں نے وہاں پہ بچیوں کو سپورٹ کیا ایسے نہیں کیا کہ وہاں پہ کچھ شیڑ کے جا رہا ہے فتن کر کے جا رہا ہے تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جا رہا ہے تو جانے دو کچھ نہیں ہوتا ہمیں کیا نہیں آج بھی یہ ہمارا اصل کلچر ہمارا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب بھی سڑک پر نکلتی عام دورس میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور برپور طریقے سے انہیں جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے یہی ہمارا کلچر ہے ہم جو پاکستانی ہیں ہم ہمارا یہاں کا پاکستان کا ایسا کلچر بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی خادم کے ساتھ کوئی بتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کے نکوش کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس عورت کا دفاع کرتے ہیں یہ ہماری حقیقت ہے لیکن چند ایک جو لوگ اس طرح کے واقعات ایک واقعات کہیں بھی ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں کسی شہر کسی ملک میں بھی واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو ستے باپ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کل وہاں پر کیا گیا پکر میں جس طرح سے یہ جو عباش نوجوان تھے جس طرح سے ان کی جو ہے وہ پٹائی کی گئی ہے جس طرح سے ان کی طبیعت پریش کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر اور اتنی ایک ان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ان کا اتنا ایک سوفوئر اپ ڈیٹ ہونا ضروری تھا اگر نہ ہوتا تو یہ دوبارہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ کیونکہ بہت ساری بیڑی تعداد میں لوگ ریشو پر سوار ہو کے بچیاں جو ہماری تعلوات ہیں وہ سوا سکولز جاتی ہیں کالج جاتی ہیں یونیورسٹری جاتی ہیں اور واپس یونیورسٹری سے گھر آتی ہیں ٹوشن پڑھ کے واپس جو ہے اکیڈمی سے گھر جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعات جو ہے اس کی روک تھام کے لیے بہت ہمیں کردار کو جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ کیا کردار ہے اس میں والدین کی بھی بہت جو ہے اسے بڑی ذمہ داری ہے والدین اپنے بچوں کی شاید اس طرح سے اب تربیت نہیں کر بانے اپنے کام دھندے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں اور جو اس طرح سے بچوں کو ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا ہماری اپنی اوپر میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں تربیت دی جاتی ہے والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے بڑی سختی ہوتی تھی آپ یقین کریں ہم وہ چیزیں آج ہمارے کام آ رہے ہیں تو اب کیا ہے ایک تو یہ موبائل فون اس موبائل فون نے بیڑا گھر کر دیا سوشل میڈیا پہ ہر ودہ بیٹھا ہے کچھ اچھا دیکھ رہا ہے کچھ برا دیکھ رہا ہے تربیت نصیحت ختم ہو چکی ہے ضرورت اس مطلب چیز کی ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے اگاہی کی ضرورت ہے لوگوں کو شعور کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ ہاں یہ چیز اچھی تھی کہ آج بھی وہ جو غیرت ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے کس طرح سے لوگوں نے وہاں پر ان بچیوں کا ساتھ دیا وہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو سامنے آئی ہے اور بچی نے بھی بڑی دلیری کی ہے ایسی ہی دلیری سب بچیوں کو دکھائیں ساری بچیاں اسی طرح سوچ لیں کہ کسی نے اگر ہمیں بتتمیزی کرنے تو ہم نے اس کو بوت اور جواب دینا اور انشاءاللہ پولیس بھی بہت جلد جو ہے اس کیس سے جوڑے تمام جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے گی مقدمات مقدمہ جو ہے اس میں درش کر لیا گیا ہے اور اور ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اصحار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن میں کلک کریں تاکہ مزید جو لیٹس ویڈیو سے اس کے نوٹفیشنز آپ کو محصول ہوتے رہیں فیل وقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ